اسلام علیکم میرا نام محمد اسمان ہے میرا تعلق زلہ بکھر تحصیل دریہ خان سے ہے اور آج سے چند ماہ پہلے تقریباً دس سے گیارہ منت پہلے میں نے محمد قاسم بھائی کے ڈریم کے بارے میں سنا تھا اور میں نے سنا کو انسونا کر دیا مضبط توجہ نہیں دی ان پہ اور چھوڑ دیا ابھی تقریباً دو ایک منت پہلے پھر میں نے ان کے ڈریم کے بارے میں سنا اور پھر ان کا ویڈس ایپ گروپ جوائن کیا اور پھر ان کے ڈریم کے بارے میں دیکھنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا اور جو ان کے گروپ میں آتا وہ توجہ سے سنتا اور اللہ سے دل میں یہ دعا تھی کہ اللہ اس میں جو حقیقت ہے وہ مجھے اس تک پہنچا اور حقیقت دیکھا ابھی چند دن پہلے میں اٹھا تقریباً چار بجے ازانے ہو رہی تھی تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے نین سی آئی نیند آئی تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت حالات خراب ہیں اور عمران خان کے جگہ جگہ جل سے ہو رہے ہیں اور عمران خان اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس ملک میں آ گیا تو دوبارہ حکومت میں آ گیا تو میں ادھر شریعت نافذ کروں گا اور اسلامی قانون نافذ کروں گا اور وہاں سے میں آگے چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آگے قاسم بھائی آتے ہیں پتہ نہیں کسی گاڑی میں ہوتے ہیں یا رکشے میں ہوتے ہیں سمائنیاتی ہوتی کیا چیزیں تو وہ مجھے کہتے ہیں عثمان چلو ہم نے چلنا ہے تو میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں یا مکہ جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نہ کوئی کتہ ہے جیسے وہ سورہ کاف میں اصحاب کاف کے ساتھ ایک کتہ تھا تو اسی قسم کا دماغ میں چر رہا ہوتا ہے جیسے ان کے ساتھ ایک تھا ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی یہ کتہ ہے تو ہم چلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے آس پاس ہیں کوئی جگہ ہے جہاں ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے بنوئے ہیں جیسے باتروم سے ہوتے ہیں تو ہم اس میں چھپے ہوئے ہیں قاسم بھائی ایسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ملنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے چھپ رہے ہوتے ہیں اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حضور پاک حجرت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے جا رہے تھے اور وہ اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں چھپے ہوئے تھے اور پیچھے لوگ تھے ایسے ہی ادھر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ویسا ہی کچھ ہونے والا ہے اور ہمارے دماغ میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جا کے نہ رکنا ہے اور ایسے ہی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس سے مجھے اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ جو بھی ان کے خواب ہیں وہ سارے حقیقت ہیں اور مجھے قاسم بھائی کے خوابوں پر فل یقین ہے اور مجھے ان کے خوابوں پر فل یقین ہے کہ ان کے خواب سچے خواب ہیں ماشاءاللہ جہاں ہمیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قاسم بھائی ہی امام مادی ہوں گے وہیں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس نے ان کا ساتھ دینا ہے اور انہوں نے خود بھی انہوں نے ان کو اصحاب کحف کی طرح اللہ کی حفاظت میں آنے کی ضرورت ہے یعنی کہ سورہ کحف کی تلاوت کا اعتمام کریں اور کیونکہ دجال دجالیت کا بھی دور ہے اس کے فوراں بعد دجال نے بھی آنے تو سورہ کحف جو ہے وہ سب لوگ اس کا اعتمام کریں جمعہ والے دن تو خاص کریں لیکن عام دنوں میں روزانہ بھی سورہ کحف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع اعتمام کے ساتھ خود بھی پڑھیں گھر والاں کو بھی پڑھائیں گھر میں انچی آواز سے لگائیں بھی اور بچوں کو پڑھ کے دم بھی کریں اللہ تعالی ہم سب کو اعلی حکمی سے رکھیں اور اگر اس نصیر بول رہا ہوں میں موسیقی موسیقی موسیقی